بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتیوں رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیایت ہی رحم کرنے والا ہے آپ سب کو پیزا وائز چینل میں خوش آمدید اور السلام علیکم دنیا کا کوئی بھی کتہ ہو ملک یا علاقہ جہاں جرم کرنے والے کوئی یہ ڈر نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ جس طرح زیادتی یا ظلم کیا تو مجھے بھی اسی طرح سزا دی جائے گی تو وہ کبھی بھی کسی پر ظلم یا زیادتی نہ کرے گا تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے علاقہ یا ملک پورے کا پورا امن کا گیوارہ بن جاتا ہے ایک بادشاہ کا ایسا ہی واقعہ بیان کرتی ہوں جس میں ایک بادشاہ کے یاد کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ نے میرے چینل پیزا وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں سلطان مراد چارم کلاپت عثمانیہ کا بادشاہ تھا اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کامتی تھی یوں تو ار مسلمان کو امارتی بنوانے کا شوق رہا ہے لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دپا اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا یہ مسجد اس کے قیال کا عسین خواب تھا اس دور میں ایک انجینئر کو بلا کر نقشہ سنایا اور مسجد کی تعمیر میں لگا دیا وقت گزرتا گیا مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی ہر لاکھوں اشرفیاں کرچ ہو گئیں آخر مسجد مکمل ہو گئی وہ ایک بہت اچھی عبادت غا تھی انجینئر بڑے دعوے کے ساتھ پادشاہ کے حضور آذر ہوا اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے ملائزہ فرمائیے پادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا مسجد کو ار طرف سے دیکھا اوپر سے نیچے سے شمال و جنوب سے مگر اتفاق دیکھئے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظر ہے مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت فسند نہیں آئی وہ اپنے آپ کو سمالنے کی کوشش کرنے لگا آخر جب سمال نہ سکا تو حکم دیا کہ اس انجینئر کا ایک آتھ کاتھ دیا جائے یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراں آتھ کاتھ دیا انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی اسے اور تو کچھ نہ سوجا وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا قاضی نے بادشاہ کو آذر کرنے کا حکم دیا جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر بھی کڑا تھا بادشاہ یہ دیکھ کر گبرا گیا قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا بادشاہ کا بھی ایک آتھ کاتھ دیا جائے اس آتھ سے بھی کون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط پیسلے سے پہریز کرے بادشاہ نے قاضی کا پیسلہ سنا تو اپنا آتھ آگے بڑھایا انجینئر نے جب دیکھا بادشاہ کا ہاتھ تو اس کی چھیکے نکل گئی اور بولا میں نے انسا پا لیا میں بادشاہ کو اپنا خون ماپ کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بکشتا ہوں اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان ہائی اور اس نے انجینئر سے ماپی مانگی اور اسے بہت ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں امید کرتی ہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان